کہ سنگھ اس کا جو عمر کا سوال آئیو کا سوال جو منائے گیا ہے یہ اوٹروچی کو بھلا کرنے کے لیے سونیا کے کہنے پر ہوا ہے باسترکتہ یہ ہے کہ یہ کوئی جنم تیتھی بدلنے کا سوال نہیں تھا جب یہ دسویں کلاس کا بدھیارتی تھا تب اس نے ملٹری میں اگزیم لینے کے لیے برتی ہونے کے لیے اگزیم لی تھی اس میں جو فارم ہے وہ صحیح بھرا جائیں وہ ان کے سکول ٹیچر نے بھرا تھا اور جنم تیتھی پر ایک ہی فرق تھا کہ نائنٹین فیفٹی وان کے جگہ میں نائنٹین فیفٹی تھا باقی مہینہ اور دن ایک ہی تھا اور جب یہ اگزیم نیشن میں سفل ہوئے اور انٹریو میں سفل ہوئے تو ان کی آرمی میں ٹریننگ کے لیے بھرتی کی سوال آئی تو تب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا عمر کیا تو اس سمیں انہیں نے صحیح عمر بتایا نائنٹین فیفٹی وان کا اور بعد میں یو پی ایسی نے کہا کہ سیکنڈری سکول سرٹیفیکٹ اب اگزیم پاس کر گیا ہوگی آپ نے تو اس کا سرٹیفیکٹ دلائیے وہی فائنل ہوگا تو انہوں نے دلائے اس میں نائنٹین فیفٹی وان تھا تو یہ بعد میں مجھے لگتا ہے کہ جب لوگوں کو لگنے لگا کہ یہی سینیورٹی سے بنے گا کمنڈرن چیف اور اس کے بعد وہ اتنا لمبا چلے گا کہ جن کو لانے چاہتے تھے ان کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے اس کے پہلے تو اسی لئے اس کو کسی طریقے سے پہلے ریٹائر کر دیا چاہیے ایسی چھوٹے موٹے گلتیاں آئیو کے تیتھی پر ہوتے رہتے ہیں جنرل کریہ پا کے لیے بھی تھا لیکن مول بات ہے کہ جو سیکنڈری سکول سٹیفیکٹ ہے اسی کو سپریم کورٹ کے آنے ججمنٹ میں مانا گیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پریشان کی جا رہی ہے ہمارے کمنڈرن چیف کو جنرل بی کے سنگھ وہ اسی لئے پریشان کی جا رہی ہے کیونکہ یہ اماندار ہے اور انہوں نے سکھنا ایسے کئی گھوٹالا پر سینئر سینئر آفیسرز کی چھٹی کر آئی اور آج تک کئی لوگوں کو کانگرس میں خاص طور پر سونیا گاندھی کو عادت پڑی ہے کہ ہر ڈیفنس کانٹریکٹ میں کمیشن کمائیں یہ بفور سے شروع سے چلتے آیا ہے اور اسی لئے ابھی ہوا ایجاز خریدے ہیں اس میں بھی اس کو کمیشن ملا ہے اور اس میں آنے والے تین چار سال میں کم سے کم پچیس ہزار کروڑ روپے کی خریدی انڈین آرمی کرنے والی ہے اس میں کمیشن کھمانے کے لیے ان کو لالچ ہے اور یدی آہ نائنٹین فیفٹی وان کا ڈیٹ ہم مان لیں تو پھر ایک اور سال کے اندر جو ان کو وہ چاہ رہے ہیں سونیا گاندھی اور کورٹرچی اور پاکستان کے لوگ وہ کمیشن بن نہیں سکے گا وہ بیچ میں ریٹائر بجائے گا تو یہی ہے میں آشا کرتا ہوں کی سپریم کورٹ میں نیائیں ملے گی جنرل کو لیکن سارے دیش کو میں آفگت کرانے چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک ایک سنسطہ کو خراب کرنے میں کانگرس لگی ہوئی ہے